بھارت اور انگلینڈ کے بیچ تین میچوں اسی سلسلے میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوسرے ونڈے میچ میں کیسی ہوگی بھارت کی پلائنگ یلیون جیہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں دوستو روحید شرما بیٹے کچھ سمیں سے بہترین کرکٹنگ فارم میں ہیں لیکن پچھلے میچ میں ہاتھ پر گین لگنے کے بعد ہٹ مین چوٹیل ہو گئے تھے اس کے بعد انہوں نے بلے بازی کی لیکن فیلڈنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے جس کے بعد یہ سمبابنا ہے کہ دوسرے ونڈے تک وہ فٹ نہ ہوں ایسے میں ٹیم مینجمنٹ ان کی جگہ شبمن گل کو پلائنگ یلیون میں جگہ دے سکتا ہے وہیں انگریز ٹیم کے خلاف پہلے ہی ونڈے میں 98 رنوں کی شاندار ارشدو کی پاری کے بعد دوسرے میچ کی پلائنگ یلیون میں شکر دون کی جگہ پکی نظر آ رہی ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر آئیں گے کپتان ویرات کو لی پہلے ونڈے میں 56 رنوں کی پاری کے دوران انہوں نے کچھ ریکارڈ اپنے نام کیے دوسرے میچ میں بطور کپتان اور بلے باز ویرات کا کھیلنا تیہ ہے انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے چوتھے میچ میں اپنے انتراشتی کریئر کی شروعات کرنے والے سور کمار یادف نے اپنی ورلڈ کلاس بلے بازی سے سبی کا دیان اپنی اور کھینچا ہے دو ٹی ٹوینٹی میچوں میں 44.5 کے شاندار بلے بازی عصد بنانے والے سور کمار انگلینڈ کے خلاف دوسرے ونڈے میں چوٹل شریعہ سیر کی جگہ لے سکتے ہیں وہیں دوستوں لگتار چار میچوں میں فلوپ ہونے کے بعد وکٹ کیپر بلے باز کئل راہل کو سیریز کے پانچویں اور آخری میچ میں ڈراب کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد ونڈے سیریز کے پہلے ہی میچ میں 62 رنوں کی شاندار پاری سے انہوں نے فارم میں واپسی کے سنکیت دے دیئے ہیں ظاہر ہے منیجمنٹ دوسرے ونڈے میں زیادہ بدلاو نہ کرتے ہوئے کئل راہل کو بطور وکٹ کیپر بلے باز انٹیم گیارہ میں برخرار رکھے گا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بھروسے من ایپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں اسے آپ کا نام ہے سکونس دوستو سکون ان کمپنیوں میں سے ایک ہے جسے قانونی روپ سے بھارتی ہے امیوزبینڈ اور گیمنگ کورپوریشن کے تحت لائسنس پرابت ہے دوستو اس گیب میں ایک چکر ہے اگر آپ اسے گھماتے ہیں اور آپ کی خسمت اچھی ہوئی تو آپ جی سکتے ہیں خوب سارا پیسہ اس کے لیے آپ کو کم سے کم تین سو روپیے جمع کرنا ہوگا اس ایپ میں ریجسٹر کرنے کے لیے مائٹ ایپ میں جا کر ویریفائی کریں اپنا اکاؤنٹ اس ایپ میں سب سے فیموز گیم ہے لوٹری دوستو اس ایپ میں خوب سارے ٹاپ ہٹ گیمز ہیں جیسے کرکٹ فوٹبال اور بھی بہت سارے گیمز اگر آپ اپنے دوستوں کو یہ ایپ ریفر کرتے ہو اور ان کے سائن اپ سے آپ جی سکتے ہیں سترہ سے تین سو ستہتر روپیے اور لوٹری بونس میں دو سو روپیے لگا کر آپ جی سکتے ہیں تین ہزار ساتھ ستہتر روپیے جسے آپ لوٹری میں استعمال کر سکتے ہیں اس ایپ میں آپ کو سو پرتیشت سپورٹس بونس ملتا ہے لائف گیمز کھیلنے پر تیس پرتیشت بونس ملتا ہے دوستو اس میں آپ کو کم سے کم سو روپیے جمع کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ کم سے کم پاس سو روپیے ویڈرو بھی کر سکتے ہیں تو دوستو ڈاؤنلوڈ کیجئے سکوین اپ اور آزمائیے اپنی خصمت اب برتے ہیں ویڈیو کے اور تو دوستو چھٹے نمبر پر آل راؤنڈر ہارڈک پانڈے آئیں گے ہارڈک پانڈے کی پوزیشن سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے موڈ میں ابھی ٹیم منیجمنٹ نہیں ہوگا اس لئے دوسرے ونڈے میں گینبازی لائن اپ میں اور لوور میڈل آرڈر میں بھی ایک بہترین وکل کے طور پر ہارڈک پانڈے کو انتم گیارہ میں جگہ دے جا سکتی ہے وہیں اپنے کریئر کے پہلے ہی ونڈے میچ میں محض 31 گیندوں پر سات چوکے اور دو چھکوں کی مدد سے اٹھاون رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلنے والے بڑھوڈا کے آل راؤنڈر کرنال پانڈے کی تاریف بھارتیہ کرکٹ سرکل کے تمام ایکسپرٹس کر رہے ہیں دوسرے ونڈے میں بھی کرنال پانڈے بھارتیہ بھلے بازی کے نچلے مدکرم میں ایک اہم بھومی کا نبا سکتے ہیں گینبازی کی بات کریں تو شاردل تھاکر نے اپنی شاندار گینبازی کے دم پر انگریزوں کے خلاف پہلے ونڈے میں بھی 37 رن دے کر 3 وکٹ لیے جس کے بعد دوسرے ونڈے کی پلائنگ 11 میں ٹیم منیجمنٹ شاردل کی جگہ سے کوئی چھیڑ چھار نہیں کرنا چاہے گا وہیں بھومی شور کمار کی کیفائیتی گینبازی کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے ٹی ٹوینٹی سیریز میں چوٹ کے بعد انتراشتری کرکٹ میں واپسی کرنے والے بھومی نے اپنے ایکنومکل سپیل سے سب کو پرباوت کیا تھا ان کی یہی شاندار گینبازی پہلے ونڈے میں بھی دکھی جب انہوں نے 9 آور میں کیول 30 رن دے کر 2 وکٹ ٹٹکائے دوسرے ونڈے میں بھی ظاہر ہے سینئر بھومی شور کمار پیس اٹیک کی اگوائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں پہلے ونڈے میں ٹیم منیجمنٹ نے ٹی ٹوینٹی سیریز کے دوران آؤٹ آف فارم رہے سپینر یوزویندر چہل کو باہر بٹھایا تھا لیکن ان کے اسطان پر کھیلنے والے کلدیب یادو پہلے میچ میں پوری طرح بے اثر رہے اور ارسا ٹرن لٹا بیٹھے اس لئے دوسرے میچ میں کلدیب کی جگہ کپتان کولی اور منیجمنٹ انوبہوی چہل پر بھروسات جتا سکتا ہے انگلنڈ کے خلاف پہلے ونڈے میچ میں اپنا انتراشتے ڈیبیو کرنے والے بینگلور کے تیز گینباز پرسید کرشنا کو بے شک شروع میں انگلیش بلے بازوں نے نشانہ بنایا لیکن بعد میں شاندار واپسی کرتے ہوئے پرسید نے چار وکیٹ چٹکائے اور انگلنڈ کی ٹیم کو پوری طرح بیک فوٹ پر ڈھکیل دیا جس کے بعد دوسرے ونڈے میں بھی ان کا کھیلنا تیہ ہے تو دوستو دوسرے ونڈے میچ کے لیے بھارت کی پلائنگ 11 آپ کو کیسی لگی اس پر اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ بلکل نہ بھولیں دہنے وال